نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ بننے کے بعد یہ چھتر چمک اٹھے گا کیونکہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بننے کے بعد یہاں پر تمام روزگار اور تمام طرح کی کمپنی آنے والی ہیں اس کو لے کر کے تیاریاں جورو پر ہیں یہی نہیں ائرپورٹ کی بانڈری وال اور اس کے سمتلی کرن کا کار یہ یمنا انٹرنیشنل پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کے دوارہ کیا جا رہا ہے یہ کام پہلے چرن میں شروع کر دیا گیا ہے یہی نہیں ائرپورٹ کو بنانے کے لیے یمنا وکاس پرادی کرن نے 1334 ہیکٹیئر جمین ایکوار کی تھی اور یہی نہیں سات گاؤں کو وشتابط بھی کیا جا رہا ہے نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ پوری طرح سے ڈیجٹل ہوگا جو اسے سب سے زیادہ ہائی ٹیک بنائے گا ساتھی مسافروں کو بھی آسانی ہوگی اس کے علاوہ اس کی لوگوں تک پہنچ بھی کافی آسان ہونے والی ہے اگر سڑک مار کی بات کرے تو یہ یمنا ایکسپریس وے کے قریب ہوگا ساتھی ایک خاص روڈ سے اسے اندرہ گاندھی ائرپورٹ سے بھی جوڑا جائے گا تاکہ اس کی ڈلی ائرپورٹ تک پہنچ آسان ہو سکے زیور ائرپورٹ ڈلی سے لگ بگ 80 کلومیٹر دور ہے اس انترہاشتری ہوای اٹے کا پہلا چرن ستمبر دوہزار چوبیس تک پورا ہو جائے گا نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے کام یمنا انٹرنیشنل ائرپورٹ کمپنی نے شروع کر دیا ہے یہی نہیں اس کمپنی کے دوارا ائرپورٹ کے سمتلی کرن اور بانڈری وول کا کام شروع کر دیا گیا ہے ایشیا کے سب سے بڑے ائرپورٹ کے نرمان کی زبیداری سویس کمپنی زیوریک ائرپورٹ انٹرنیشنل اے جی اور یمنا انٹرنیشنل ائرپورٹ پرائیویٹ لیمٹیڈ کو ملی ہے زیور ہوای اڈا اتری بھارت کے لیے لوجسٹکس کا بھی حب بنے گا جس سے اتر پردیش میں بڑے فیمانے پر کارو باریس سویدھائیں مل سکیں گی ساتھی روزگار کے بھی افسر پیدا ہوگی کارکو ٹرمینل کی شمطہ 20 لاکھ پیٹ ٹرک ٹن ہوگی جسے بڑھا کر 80 لاکھ پیٹ ٹرک ٹن کر دیا جائے گا ظاہر ہے کشی نگر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بعد زیور ائرپورٹ یوپی کی شان میں چار چاند لگائے گا موسیقی